کیا ایجنسیاں بھی فون ٹیپنگ نہیں روک سکتیں خفیہ ایجنسی کے ایک سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ خالص سطن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر خفیہ طور پر فون کال سننے یا فون ٹیپنگ کا عمل بند نہیں کیا جا سکتا لیکن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے عمل کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ آڈیوز لیکھ ہونے کے مسائل کی روک تھام کی جا سکے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی ایجنسیاں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر فون ٹیپنگ کرتی ہیں لیکن ہمارے پاس ذابطوں کا فقدان ہے ہمارے پاس ذابطیں نہیں ایسے قوانین نہیں جو ایجنسیوں سے بالاتر ہوں فون ٹیپنگ کے معاملے پر تفصیل سے بات ہونی چاہیے تاکہ جاسوسی کے معاملے پر ایسے بحث و مباحثہ ہو جس میں قومی سلامتی کو تحفظ ملے لیکن سیاسی مقاصد کے لیے یا پھر کسی کو بدنام کرنے کے لیے فون ٹیپنگ کی کوئی جگہ نہیں ہے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا تھا کہ آڈیو لیکس قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں وزیر آزم آفیس اور وزیر آزم ہاؤس کی پوری سیکیورٹی پر سوالیاں نشان لگ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بحیثیت وزیر آزم ان کی رہائشگاہ پر ان کی محفوظ لائن کو بھی ٹیپ کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس کے مستند ہونے کے حوالے سے پی ٹی آئی عدالت سے رجوع کرے گی اور اس کے بعد جے آئی ٹی کی تشکیل کا مطالبہ کرے گی تاکہ یہ پتا چلایا جا سکے کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ٹیپنگ میں ملوث ہے اور کون ہے جو آڈیوز لیک کر رہا ہے اور ان میں سے زیادہ تر آڈیوز ترمیم شدہ یا پھر مصنوعی ہیں سابق وزیر آزم نے کہا کہ یہ صورتحال تشویشناک ہے کیونکہ حساس سیکیورٹی معاملات کی غیر قانونی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے نتیجہ دن یہ ریکارڈنگز حیک ہوئی ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی عالمی سطح کا پردہ چاک ہو چکا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عمران خان خود وزیر آزم تھے اس وقت انہوں نے ایک انٹرویو میں ایجنسیوں کی جانب سے فون ٹیپ کرنے کی حمایت کی تھی پاکستان ایسے چند جمہوری ملکوں میں سے ایک ہے جہاں انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی ذابطے کے بغیر کام کرتی ہیں ان ایجنسیوں کے لیے کوئی ذابطہ نہیں کوئی ان سے ان کی کارکردگی پر سوال نہیں کرتا پاکستان کی سرکردہ انٹیلیجنس ایجنسیاں یعنی آئی بی اور آئی ایس آئی ملک کے قیام کے فوراں بعد ایکزیکیٹیف آرڈر کے تحت قائم ہوئی تھی لیکن ان کے کام کاج کے حوالے سے کوئی ذابطہ تیار نہیں کیا گیا فیل وقت یہ ایجنسیاں ایس او پیس کے تحت کام کرتی ہیں جن کی کوئی قانونی بنیاد نہیں لہٰذا ان ایجنسیوں کے تمام تر اقدامات کسی قانونی دائرہ کار میں نہیں آتے سابق ڈی جی آئی بی شویب سڈل نے قانون سازی کے حوالے سے اقدامات کیے تھے زرداری گلانی حکومت کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے آئی بی چیف کی حیثیت سے قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے پہلے انٹیلیجنس چیف کی حیثیت سے رضا کارانا طور پر پارلیمانی نگرانی کے لئے اقدامات کیے اور دیگر جمہوریتوں کے قوانین کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک قانون کا مساودہ تیار کیا ان کے سبک دوش ہونے کے بعد ان کا تیار کردہ مساودہ غائب ہو گیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے